بسم اللہ الرحیم السلام علیکم دوستو آج بھائی جان ہمارا جو یہ ریسیور ہے ٹی وی کا یہ خراب ہو چکا ہے اس کو ہم نے بنوانے جانا ہے شہر تو ابھی اس کو بھائی بنوانے کے لیے تو بھائی یہ کافی زیادہ خراب ہے تو یہ کافی سال چل چکا ہے تقریباً چار تین چار سال اس کو چلتے ہو گئے ہیں اور یہ بھائی سڑ چکا ہے تو ابھی اس کو ہم بنوانے جائیں گے شہر تو دیکھتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آتا ہے تو اس پر اکثر ہم یو ایس بی بھی اس پر لگا لیتے ہیں اور چلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سڑ چکا ہے یہ ایک چار بھی ہم اس کو بنوانے جا رہے ہیں شہر تو وہاں پر جا کے اس کے سارے ڈیٹیل دیکھیں گے بھائی کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں اور کتنے پیسے نہیں لگتے ہیں تو ریسیور کو ہم اس شاوپر میں ڈالتے ہیں اور ہم زیادہ وزن نہیں ہے تو اس کو اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ابھی فیلال ہم نے ریسیور ہے جو شاوپر میں ڈال لیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو یہاں پر ہم نے پکڑ لیا ہے کیوں اور ابھی اس کو لے کر جانے والے ہیں تو دیکھیں گے بھائی کتنا خرچہ آتا ہے ن ای او ایس ای ٹی نیسٹ والوں کا تھا اور دیکھتے ہیں یہ بھی چائنہ کا ٹی وی ہے لیکن یہ تو بھی چل رہا ہے میں نے اس کو ہاں پر یوں پکڑ لیا ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم نے ایک گینٹ بھی لگا لی ہے تاکہ یہ آسانی سے ہم لے کر چلے جائیں اور لیپ ٹوپ یار ہونے اس کو نیچے کر دیتے ہیں یہ کافی ٹائم سے اوپر ہی کڑا ہوا ہے بھائی اس کو ہم نے یوں بند کر دیا یار اس کو اوپر بھی ہم اکثر ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں نیوز وغیرہ تو ابو امی نے کہا تھا کہ بھائی آپ اس ٹی وی کو بنوائیں ضروری کیونکہ ہم نے اس کے اوپر خبریں وغیرہ بھی سننی ہوتی ہیں ابو جان بھائی آ چکے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آ رہے وہ آ رہے ابو جان اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو تو فائنلی دوستو ہم جا رہے ہیں شہر ابھی ہم راستے میں موجود ہیں تو یہ ریسیور ہے جو اور ریسیور جو خراب ہو چکا تھا یہ جان کافی زیادہ ٹھنم موسم میں دیکھیں ہیں بہت اچھائی ہوئے ہیں اسمان پر سورج نظر نہیں آ رہا یہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے کافی دنوں سے یہ نہر بند تھی تو اب اس کے اندر کافی زیادہ پانی آ چکا ہے اور یہ فل ہو چکی ہے اس ہی نہر سے ہمیں بھی پانی جاتا ہے ہم مین روڈ پر آ چکے ہیں اور ہم شہر کو جا رہے ہیں اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے لیکن یہ شہر کا مین روڈ ہے تو اب ہی ہم شہر پہنچیں گے پانچ منٹ کے اندر ہم شہر آ چکے ہیں تو اب پہنچنے والے ہیں مکینے کے پاس اور مکینے کہاں پر ہے دیکھیں گے ہم ہم نے ریسیور بنوا لیا ہے اور یہ ریسیور بھائی جان ہم نے اس دکان سے بنوایا ہے سامنے جو دکان آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی ہم جاتے ہیں گھر اور اس کو لے کر ہمیں یہ ایک پائدہ ہو گیا کہ یہ صحیح تھا اور اس کو کتنا مسئلہ نہیں ہوگا تو فائنل ریسیور ہم گھر پر لے کر آ چکے ہیں اور اس کے جو کنیکشن وغیرہ وہ ہم نے لگا دیا ہے اور بابر ابھی یہاں سے سیٹ کر رہے ہیں نیچے سے کیا مسئلہ اس کا بنا ہے اور اس کو ابھی ہم کنیکٹ کر کے چلاتے ہیں چلتا ہے نہیں چلتا اور وہاں میں دیکھ رہ گئے تھے وہاں تو بہت کل صحیح تھا تو اس نے کہا بھائی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اس چیز کا ہے ابھی ہم نے کیبل وغیرہ لگا دی ہے جو یہ اندر سے کنیکٹ ہو رہی تھی تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کو دوبارہ سے سہیتری کے سے لگایا مکینک نے بتایا تھا کہ اس کو سہیتری کے سے لگا نا اور اب ہم نے اس کو لگا دیا اب یہ ہم تار لگا کے چیک کریں گے پھر اللہ ہم نے یہ جو تار رہی ہے ہم نے کٹ دی ہے اس کی وجہ سے کافی مسئلہ نہ رہا تھا کیونکہ یہ ساتھ میکسنگ ہو رہی تھی تو جو کرنٹ تھا اس کا وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے یہ چل نہیں رہا تھا مائرے جناب ٹی وی جو ہے وہ بن چکا ہے یہ ریسیور ہے وہ صحیح تھا اور ہم لے کر گئے تھے ہمارا جو ناجائز طور پر جو خرچہ ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے اور بابر یہ کیا ہوا یہ تو بالکل صحیح ہے یہ چل چکا ہے یہ دیں گے ریسیور بالکل صحیح ہے سمجھتے کریں گے لوگ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ